پنجاب میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے اس کے باوجود عمران خان الیکشن کمیشن پر الزامات لگا رہے ہیں اداروں کے خلاف مہم جوئی کی بھرپور مضمت کرتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سناکی پریس کانفرنس بولے پی ٹی آئی اور قاف لیگ کے پاس 188 ووٹس ہیں ہمارے پاس 180 ممبران ہے الیکشن والے پانچ ارکان غائب ہو گئے تو پرویز اللہی وزارت اعلیٰ ڈھونٹے رہ جائیں گے پنجاب نواز شریف کا تھا اور ہے اگلے الیکشن میں ثابت کریں گے اس الیکشن کمیشن کے تحت کبھی شفاف الیکشن نہیں ہو سکتا عمران خان نے چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کر دیا بولے سیاسی بہران ختم کرنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کے الزامات کو مسترد کر دیا ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق شئرمن پی ٹی آئی کے الزامات میں کوئی حقیقت نہیں الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا پنجاب کے زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی حکومت نے سر جوڑ لیے بگ تھری کا رابطہ نواز شریف، فاسف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان نے ایک دوسرے کو فون کیا شکست کے اسباب پر غور کیا قبل اس وقت انتخابات کی تجویز سمیت آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی اور نون لیگ کا میدان خالی نہ چھوڑنے کا فیصلہ بائیس جلائی کو وزیر آلہ پنجاب کے الیکشن میں بھرپور مقابلہ اور اسمبلیا نہ چھوڑنے کا فیصلہ تحریک انصاف کے نظریاتی گروپ سے رابطہ کیا جائے گا پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس وفاقی حکومت مدت پوری کرے جی آلو نے فیصلہ سنا دیا